بسم اللہ الرحمن الرحیم آج عمران خان صاحب کے یہاں تقریباً گیارہ مقدمات تھے تین دہشتگردی کی عدالت میں تھے دو جج فرید بلوش صاحب کے پاس تھے اور چھے کے فرید جج طاہر سپرا صاحب کے پاس تھے آج تمام کیسز میں نئے تاریخ جو ہوئی ہے وہ انیس تاریخ ہوئی ہے اور اس کے اندر ایٹی سی کورٹ کے اندر پراسیکیوٹرز نے ٹائم لیا ہے کہ ہمیں تفتیش مکمل کرنے کے لیے ٹائم چاہیے اسی طرح باقی کیسز میں بھی چونکہ انیس تاریخ ہو گی تھی لہٰذا ان کیسز میں بھی تاریخ باقی تمام چچ سیبان نے انیس تاریخ دے دی ہے ایک بات واضح رہے کہ خان صاحب قانون کی حکمرانی آئین کی پاسداری پر بلیگ کرتے ہیں آج وہ باقی لیڈرز کی طرح لندن اور دوبائی بھاگ کے نہیں گئے ملک کے فیصلے وہ ملک میں کرنے کے عادی ہیں اور خواہ جتنا طاقتور طبقہ ہو حلقہ ہو یا ریاستی ادارہ ہو وہ سب قانون کے تابعے اور قانون کے پابند ہیں اور آج ای ٹی سی کے جج صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ کسی بے کناہ کو اگر آپ غلط پنیاتوں پر بدنیتی پر مبنی نومینیٹ کریں گے یا تفتیش کریں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا اور پرسیکوشن کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انصاف کا تقاضی بھی یہی ہے کہ جو ریاستی دہشتگردی کے دریئے خان صاحب کو جس طرح نو تاریخ کو غرفتار کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر حملہ کیا گیا وہ قلعہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا ایف آئی آر بھی آج تک درد نہیں ہوئی جس کا مدعی اسلام آباد ہائی کورٹ خود ہے اور اس کے ساتھ سی سی ٹی وی فوٹیج اور انسٹالیشن اس ساری کی ساری اس دن رینجرز اٹھا کے لے گئے لہٰذا وہ مال مقدمہ آج تک واپس نہیں آیا ہے یہ قانون اور انصاف انصاف کا دوہرہ میار ختم ہونا چاہیے قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ جو جتنا طاقتور ہے جو اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے وہ قانون کے تابع ہونا چاہیے قانون کا مزاق نہیں اڑانا چاہیے یہ پاکستان کے تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ ایک موسٹ پاپلر لیڈر جو تمام گیلپ سروے یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اس وقت پاکستان کی سب سے موسٹ پاپلر شخصیت ہیں جو واحد فیڈریشن کی علامت ہیں تو اگر آپ اس کے خلاف سیاسی بنیادوں پر پولٹیکل وکٹمیزیشن کے دریئے ایک سو اسی کے قریب مقدمات بنا دیں گے تو بنیادی انسانی حقوق معتل کریں گے چادر چار دیواری کا تحفظ بامال کریں گے میڈیا کے اوپر پابندی لگائیں گے تو پوری دنیا میں آپ اپنے ملک کا تماشا بنا رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو نہ ہے ہمارے ملک کی جمہوریت کو ہونا ہے ہمارے ملک کے آئین کو ہونا ہے اور ہمارے ملک کے قانون اور نظام انصاف کو ہونا ہے میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ہمارے حکمران جن کی مدت اب ایک مہینے سے بھی کم رہ گئی ہے وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو اس لحظ پی ٹی ایم کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے اور ہر اس ان کے غلط اقدام کو سپورٹ کر رہی ہے ان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں آئین اور قانون کے مطابق چلیں یہ جو چادر چار دیواری کا تحفظ کی پامالی ہو رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے یہ سیاسی بنیاد اوپر جو وہ خدمات میں ہیں وہ ختم ہونے چاہیے اب جمہوریت اور قانون اس کے لیے یہ آخری سہارہ ہے کہ آئین کے اوپر ہم سب عمل کریں تاکہ جمہوریت قانون اور بنیادی حقوق ہمارے جن کی پامالی ہو رہی ہے اس کا خاتمہ ہوسکتا ہے